اسلام علیکم منال فوڈ بلوگ ان اسلامباد میں خوش آمدید آج آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں مینگو ڈی لائٹ مینگو ڈی زائر کی بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے لیکن یہ بہت مزیدار اور بہت ہی بہت اچھا ڈی زائر ہے اور بہت ایزی بن جاتا ہے مینگو سیزن آف ہونے والا ہے تو ضرور بنائیے سب کو بہت پسند آئے گا بچوں کا بھی یہ بہت فیرویٹ ہے تو آئیے آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے آپ کوئی بھی اپنا فیرویٹ بسکٹ لے لیں میری بسکٹ لے لیں یا کینڈی بسکٹ لے لیں تو میں نے میری بسکٹ لے لیا ہے اس کے کرمز بنا لیے اور کچھ اس کے بڑے پیسز ہاتھ سے ہی میں نے بنا لیے ہیں تو اس کو ایک ڈیش میں آپ سیٹ کر لیں اچھے طریقے سے اور ہاف کپ دودھ آپ اس میں ایڈ کر دیں تاکہ بسکٹ ہمارے تھوڑے سوفٹ ہو جائے تو یہ بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ ہم بنائیں گے دس منٹ میں اس کے بعد میں نے دو مینگو دیئے ہیں ان کو میں نے چھیل کے کیوبس کی شکر میں کار دیا ہے اب میں اس کے اوپر مینگو کی ایک لیا لگا لوں گی یہ بہت ہی ایزی اور بہت جلتی بننے والا ڈیزرٹ ہے اب میرے پاس ویپنگ کریم پہلے کی پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی تو وہ میں ایڈ کر رہی ہوں ورنہ آپ اس میں ڈیری کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں نورمل پیکٹ والی کریم ایک پیکٹ وہ لے لوں گی اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں آئسنگ شگر لے لی ہے نورمل شگر بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے ویپ کر لینا ہے آپ کی جو کریم ہو وہ تھنڈی ہونی چاہیے ایک مینگو کی میں نے پیوری بنا لی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو کریم میں میں نے پیوری ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ویپ کر لیا ہے اب ہم مینگو کی لیئر کے اوپر کریم کی لیئر لگا لیں گے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو مینگو کی پیوری بنائی تھی اس کو اوپر تھوڑا سا اس کے ڈیزائن بنا لینا ہے تاکہ اس کی لک اچھی آئے اور آپ نے اس ٹیک کی مدد سے اس کو ایک اچھا سی شیپ دی رہی ہے ایک اچھا سا ڈیزائن بنا لیں اوپر میں نے بسکٹ کے کرمز اس کے اوپر تھوڑے سی سپرنگل کر دیئے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ اور لک دونوں ہی اچھا ہوگا تو یہ بہت ایزی اور بہت جلدی بننے والا ڈیزائر ہے آپ نے دیکھا دس منٹ میں تیار ہو گیا بس آپ کی کریم تھنڈی ہونی چاہیے بسکٹ اپنی چوائز اپنی مرضی سے آپ لے سکتے ہیں میں نے میری اس لیے لیا ہے کیونکہ میری میں زیادہ شگر نہیں ہوتی اور کینڈی ذرا میٹھا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے مینگو بھی میٹھے ہیں تو بس اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھا سا کول ہو جائے اس کے بعد اس کو آپ انجوائے کریں اور یہ اتنا مزے کا آپ کا ڈیزرٹ تیار ہوگا آپ مہمانوں کے لیے بھی بنائے تو سب کو بہت پسند آئے گا بچوں کا بھی یہ بہت فیر ویٹ ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسے کی پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ